اسلام علیکم Coral Draw X7 کے آج کے لیسن میں ہم Object Menu میں Align, Distribute اور Order Option کے اوپر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ اس Align & Distribute ہے Align & Distribute کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ نے کافی سارے Object Draw کی ہیں Coral Draw میں اور آپ ان سب Object کو Align کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کی alignment آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے Align & Distribute کا آپشن سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں Coral Draw میں سب سے زیادہ آپ نے alignment کرنا چاہتے ہیں اور alignment کے لیے سب سے زیادہ آپشن یوز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں اس کے لیے short keys آپ کو آنی چاہیے اور اگر آپ کو short keys نہیں آئے تو آپ اس طرح menu میں بھی جا کے یہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر short keys آتے ہیں تو آپ کے لیے Coral Draw بہت زیادہ user friendly اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی سب اس پر کام کر سکیں گے تو سب سے پہلے Align & Distribute پہ کام کرتے ہیں Align & Distribute میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کا سارے کے سارے option جتنے بھی ہیں یہ اپس active نہیں کیوئے active اس وجہ سے نہیں کیوئے کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی object draw نہیں کیا کیونکہ یہ سارے کے سارے کام object کے اوپر ہوتے ہیں object کوئی draw بھی نہیں کیا ہوا اور اس کے لیے ہم نے کسی object کو select بھی نہیں کیا ہوا اس وجہ سے یہ option ابھی active نہیں ہے تو اس کے لیے object draw کرتے ہیں میں یہاں پہ صرف ایک object اگر draw کرتا ہوں color دیتا ہوں اس کو اور یہ میں ایک object راکھتے ہیں اور اس کو میں یہاں پہ object میں جا کے اب میں جو ہے تو Align & Distribute میں جاتا ہوں تو صرف مرے پاس page سے related جو ہے تو مرے پاس option یہاں پہ add اگر اسی ایک object پہ بھی ہم کام کرتے ہیں تو center of page اب اگر اس آپ center of page کے center میں لانا چاہتے ہیں تو آپ center of page پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں بلکل center میں آگیا page کے اگر آپ اس کو vertically for example ابھی مرے پاس center میں آگیا تو میں اس کو دوبارہ سے یہاں اوپر یہاں پہ لے جاتا ہوں اور اس کو چاہتا ہوں یہ vertically line میں align ہو جائے اس کے لئے آپ یہاں پہ جائیں گے object میں اور یہاں پہ align distribute میں جا کے آپ اس کو horizontally کرنا چاہتے ہیں تو کلک کریں تو یہ horizontally آپ پہ آ جائے گا اب vertically اس کو center میں align کرنا چاہتے ہیں تو vertically کریں گے تو یہ بالکل center میں آ جائے گا object میں جاتا ہوں line distribute جاتے ہیں کہ میں اس کو center to page vertically پہ click کروں تو دیکھیں بالکل vertically کیا ہوگی center میں آگیا اور horizontal یہ position ہوتی ہے vertical یہ position ہوتی ہے اور horizontal میں کیا تو یہ یہاں پہ آگیا vertical کرتے ہیں تو اس position میں آگیا تو center میں آجاتے اور center کریں گے تو direct center میں آجائے گا object اب کافی سارے object draw کرتے ہیں تو یہ page related تھا اب میں یہاں پہ کچھ اور object draw کرتا ہوں جیسے کہ یہاں سے draw کر لیا پھر یہاں سے یہ draw کر لیا ایک sketch shift draw کر لیا سب کلر دیتا ہوں کلر بھی دیا اب ہم سب object select کرتے ہیں یہاں سے میں سب object select کیا select کرنے سب سے پہلے جو میرے پاس object option آرہ ہے وہ option آرہ ہے میرے پاس یہاں پہ align and distribute کا option آرہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں align distribute control shift plus a press کرنے کے طور پاس اس ہی property open ہو جائے گی میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ ایک property open چکی ہے ساری کے ساری 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 میں کیا ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں کریں کرنے کے بعد یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں سے add کر سکتے align distribute میرے پاس add ہو چکے دیکھ سکتے آپ اس property میں کیا ہے کہ ساری ساری option دیئے ہوئی option آپ کو یہاں پہ object میں جائیں گے object میں جانے کے بعد align distribute میں جائیں ساری ساری option آپ پہ یہاں پہ مل گئے سب سے پہلے align left اور align right ہے align میں align left کرنا چاہوں align left کرنے لئے بہت چیز مشکل ہوگا اگر میں manually align left کروں گا تو یہ صحیح طرح سے align نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ select select کرنے بعد object میں جائیں object میں جانے کے بعد align left پہ click کریں گے دیکھیں بلکل left میں 100% accurate ہوگے align align ہو چکے اسے اپ right میں اس کو align کرنے چاہے جائیں اور یہاں پہ کلک کریں گے اگر آپ اس کو center میں چاہے تو center میں کرنے کے لئے آپ یہاں سے object میں جائیں گے اور align and distribute میں جائیں align center vertically پہ click کریں گے vertically horizontally horizontally پہ میں جاتا ہوں اور یہاں align center vertically میں klik کرتا ہوں تو دیکھیں یہ vertically کیا ہوگے بلکل یہاں پہ کیا ہوگے center ہو چکے اب یہ تین option ہیں یہاں پہ آپ align left align center horizontally and align right اس طرح آپ آجاتے align top vertically اور یہاں پہ align bottom تین option آجاتے ہیں ان کے لئے آپ نے اس کو top اور bottom adjust کرنا اس طرح اب اس کو align کرنا چاہیں top سے top اس کو slack کر کے align top سے align کرنا چاہیں top یہاں پہ دیکھیں align top پہ klik کریں گے تو دیکھیں top سے align ہو جائے گا اس کے لئے مجھے یہ دوبارہ سے ان پہ کام کرنا ہوگا object یہ باز ٹیم اس طرح کچھ مسئلہ کرتا ہے لیکن object میں جاتا ہوں جانے کو align top کرتا ہوں تو دیکھیں top سے align ہو چکے کیونکہ property آپ کرتے ہیں کرنے کے بعد ورس اگر active کریں گے تو یہ صحیح کام کرے گا پھر باز ٹیم یہ باز ٹیم ہوتا ہے ایسا یہ مسئلہ کرتا ہے اب دیکھیں یہ top سے align ہو چکے bottom سے کرنے چاہلے تو object میں جائیں اور align distribute میں جائیں اس کو آپ کیا کریں گے align bottom کریں گے تو پھر کلک کریں گے تو vertical آپ کیا ہو جائے گا بلکل center میں آجائے گا تو یہ آپ کیا align and distribute option ہے اسی طرح آپ align and distribute option میں اور کیا آپ object میں جائیں اور align distribute میں آپ یہ آگیا اور یہ آپ پھر آپ پھر کھا جاتے vertically آپ نے یہ سارے کام بھی کر لئے اب آپ اس corner سے اس corner تک جو space ہے mean اس corner تک distance وہ بالکل same ہے یہ سے یہ تک same ہے اور یہ سے یہ تک آجاتے بلکل same distance ہے اس درہ آپ چاہتے ہیں distance center یہ distance distribute horizontal بھی کہیں horizontal یہ horizontal بلکل یا جیسا distance آجاتے اس corner تک اس distance distance یہاں سے یہاں تک ہے اور یہاں سے یہاں تک آجاتے اس طرح یہاں پہ distribute right پہ click کریں تو right side پہ کیا ہوگا ان distance جو ہے یہاں سے یہاں تک ہے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک کا بالکل same distance آجاتے ایک جیسے distance پہ distribute ہوتے اسی طرح آپ distribute space اب ان کا space اگر آپ distribute کرنا چاہے تو click کریں گے اب ان space distribute ہو جو ہے میں یہاں سے یہاں تک space جو ہے وہ بالکل same ہے اور یہاں سے یہاں تک space جو یہ بالکل same distribute ہو ہے اسی طرح آپ اس کو top اور vertically بھی آپ اس پہ کام کر دیکھیں اب یہاں سے یہاں تک same ہے یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں تک same distance اب اس طرح center سے ان کا distance same آجاتے اسی طرح anchor system جو bottom سے same آجائے اور یہاں سے total space جو ہے بلکل same آجائے گا یہاں سے یہاں سے یہاں یہاں spaces کا کیا بلکل سیم آجاتے اب اسی طرح اس کو align آپ کر سکتے active object جو ان کو align کرنا چاہ رہے یا پھر page corner میں align کرنا چاہ رہے corner center سے ان کو align کرنا چاہ رہے تو یہاں یہاں پہ ایسے آجاتے ہیں تو یہ تھا align and distribute option اب اس کے بعد کیا کمور پاس ایک option ہے اس طرح رکھتی ہے اس کو یہاں پہ ایسے رکھ دیا اور اس کو یہاں پہ ایسے رکھ دیا اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے top پہ یہ object ہے سب سے top پہ یہ object آجاتے سب سے top پہ یہ object آجاتے صحیح ہے اب میں چاہتا ہوں جو object آپ دیکھتے کون object اس top پہ ہے یہ سب سے bottom میں آجاتے سب سے bottom میں یہ ہے اس سے top پہ یہ اور سب سے top پہ آپ پہ سب object جاتا ہوں جانے کے بعد یہاں پہ order میں کیا ہے to back object اس کو back کرنا چاہا رہا ہوں یہ سب سے top پہ پہ کلک کروں گا سب سے پیچھے چلا گیا یہ object اب اس کو سب سے front پہ لانا چاہا رہا ہوں تو object میں جا اس کو order میں جا کے اس کو front of page کروں تو جائے اور یہ جو ہے اس کے back پہ چلا جائے تو اس کے لئے order پہ click کروں گا and front of layer پہ click کروں گا تو دیکھیں سب سے top پہ آگے جائیں layer پہ آگے دیکھیں ایک step یہ کیا ہو ہے forward ہو ہے اور بھی forward کرنے چاہ رہے تو آپ یہ object میں جائیں order میں جائیں اور forward one پہ click کریں تو دیکھیں پھر ایک جو تو آپ پہ پہ step forward ہو ہے back پہ جانے چاہ رہے تو آپ object میں جائیں order میں جائیں اس کو back پہ کرنا چاہ رہے تو forward back یا back one پہ click کریں گے back پہ چاہرہ جائے گا بارہ سے آپ یہاں پہ object order میں جائیں اور back پہ click کریں پہ جاتا order میں جانے کے بعد in front top front top پہ جو ہی آپ رکھیں گے آپ دیکھیں آپ پہ arrow کا نشان آگیا آپ اس کو کس کے front پہ چاہرہ میں اس کے front پہ ریورس میں چلا جائے گا object میں جاتا ہوں order میں جاتا ہوں reverse order پہ کلک کرتا ہوں دیکھے normal کام ہوا تھا اس ہی اپس آگیا دیکھ سکتے تو یہ اپس کیا object میں order کا function تھا تو ہم نے Alliant Distribute order پہ کام کیا امید آپ یہاں تک سمجھ آیا ہوگا اس کے لئے آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں جتنی پریکٹس کریں کہ اپنا آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا تو اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو like کرنا مت بھولیں اور میرا اگر چینل آپ سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب نہ مجھ بھولیں تو انشانال نیکس لیسن ملتے تب تک اپنا خیال رکھ گا خدا حافظ